بسم اللہ الرحمن الرحیم نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں قادیانی کم از کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں اور ایک اور کلپ میں دلیل دیئے کہ قادیانی تو بخاری مسلم کو بھی مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ تو بخاری مسلم کو نہیں مانتے یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے ہیں قادیانی شرک بھی نہیں کرتے تو میں نے کہا ان تینوں دلائل ہی کا میں جواب دے دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں پھر ان کا کوئی الٹا س یہ کی ہے کہ قادیانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں اور دوسری دلیل کہ قادیانی شرک نہیں کرتے یہ انہوں نے دی نہیں ہے مجھے نہیں پتا دی ہے کہ نہیں دی لیکن میں نے کبھی سنا نہیں ہے مجھے جو لوگ کلپ بھیجے گئے ہیں اس میں نہیں ہے ایسا کچھ لیکن یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے اور یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے ہیں تو یہ غلط دلائل ہیں قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر کافر ہیں اس پر پوری امت کا اجمع ہے اچھا انہوں نے اسی بیس پر کہا ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکا بھی حلال ہے ان کا زبیحہ بھی حلال ہے تو قادیانی چونکہ ان سے بتر کافر نہیں ہیں لہذا قادیانیوں بھی اہل کتاب میں آئیں گے اور ان کا بھی زبیحہ حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکا بھی حلال ہوگا تو ایسا نہیں ہے پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ قادیانیوں کی عورتوں سے نکا بھی حلال نہیں ہے ان کا زبیہ بھی حلال نہیں ہے جو بھی موتد بھی علماء ہیں صحیح ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر اٹھ کے حلال ہونے کا فتوہ دے دے تو ایک الگ بات ہے اجمع کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کے جو موتبر ملک کے کیا دنیا کے جو موتبر علماء ہیں جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں جو فتوہ میں ماہر ہیں ان کی رائے یہی ہے سب کا اجمع ہے کہ ان کی عورتوں سے نکہ بھی حلال نہیں ہے اور ان کا زبیہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرک کا جو پہلو ہے کہ قادیانی شرک نہیں کرتے اور یہودوں نے سارے شرک کرتے ہیں شرک کے اس پہلو کو شریعت نے یہاں پر اگنور کیا ہے عورتوں سے نکہ کے معاملے میں اور زبیہ کے معاملے میں اگر شرک کی وجہ سے مسئلہ ہوتا تو یہودوں پھر ہندووں کی عورتوں سے نکہ بھی حلال ہوتا حالانکہ وہ بھی تو شرک کرتے ہیں عیسائی بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بہت سارے بھگوانوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جبکہ عیسائی تو صرف عیسائی بن مریم کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایک کو شرک کرو یا ہزاروں کو شرک کرو اللہ کی نظر میں برابر ہے تو شرک کے لحاظ سے دونوں برابر کے مجرم ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکہ کو حلال کیا وجہ اس کی یہ کہ نکہ کرنا یا زبیہ کھانا یہ دنیا بھی معاملہ ہے شرک بہت بڑا جرم ہے قرآن میں آتا ہے انہیں شرک لظلم نعظیم لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بڑا جرم ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شرک پر سزا نہیں ہے اسلام میں چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے مشرک کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا حالانکہ مشرک بڑا مجرم آئی ہے چور بڑا مجرم ہے تو دنیا کے معاملے میں اسلام نے چور کو تو سزا دیئے مشرک کو سزا نہیں دیئے ڈاکو کو سزا دیئے مشرک کو سزا نہیں دیئے شراب پینے والے کے کوڑے لگائیں ہیں مشرک کے کوڑے کا بھی حکم نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم ہے لیکن جو مشرک ہے وہ اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے حالانکہ شرک جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے تو یہ جو ہے نا کہ قادیانی شرک نہیں کرتے یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کا معاملہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تو اس معاملے میں آخرت کی سزا میں قادیانی شرک والی سزا ان کو نہیں ملے گی زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدترین کافر ہیں یا نہیں اس لئے کہ بدترین ہونا جو ہے وہ اس کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بدترین ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشرک نہیں ہے بلکہ بدترین ہونے کی ایک اور دوسری وجہ پائی جاتی ہے ان میں وہ وجہ ہے کہ اپنے مذہب کو باطل چیز کو اسلام کی طرف منصوب کرنا دیکھیں شرک سب سے بڑا جرم ہے قرآن میں لیکن اللہ کے وجود کا انکار تو اس سے بھی بڑا جرم ہے تو خیامت کے دن تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی اتنی سزا ملے گی اور مشرک کو بھی اتنی سزا ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا انکار یا نبوت کا انکار یہ کبھی سراحتن ہوتا ہے کبھی دلالتن ہوتا ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں لیکن قرآن میں نماز کا حکم زکاة کا حکم وہ صاف لفظوں میں کہتے میں زکاة نہیں مانتا اور میں نماز بھی نہیں مانتا جبکہ وہ دعویٰ کر رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے تو کیا اللہ کو جھوٹا قرار دینا بڑا جرم نہیں ہے یقیناً یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اگرچہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے تو یہ بھی مشرقی جیسی سزا ہے اس کی تو اس پہ یہ سزا نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ تو چھوٹا مجرم ہے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ بڑا مجرم ہے تو بھئی انہ شرک لظلم نظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ظلم ہے یہ نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہی شرک ہے اللہ کا انکار کرنا بھی ہے اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا بھی بہت بڑا جرم ہے تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا حکم دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ پوری امت کا اجمع ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہے نا یہ اجمع امت سے ثابت ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا تو اسی اجمع امت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہیں اس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تو اب اگر آپ اس قرآن کا انکار کر دو آپ اجمع امت کو حجت تو مانو مگر آپ کو یہ قرآن قرآن نہیں ہے تو یہ اللہ کا انکار لازم آرہا ہے اللہ کے نبی کا انکار لازم آرہا ہے کہ ماز اللہ پھر نبی نے ہمیں ماز اللہ جھوٹا قرآن دیا پھر آپ سو دفعہ کو میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں یہ آپ کا ماننا معتور نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہو جو اجمع سے ہم چلا آیا ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے حدیث میں بھی ذکر ہے پھر آپ صبح و شام رٹ لگاتے رہو میں بخاری کو مانتا ہوں میں مسلم کو مانتا ہوں میں حدیث کی کتابوں کو مانتا ہوں میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں تو آپ اس دعوے میں جھوٹے ہو تو صاف پتہ چلتا ہے قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قرار دینے والے معاملے میں جھوٹے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں مانتے تو وہ بھی جھوٹے ہیں حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے میں واقعی جھوٹے ہیں عیسائی کونسا ان کو کونسا فیور کر رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال اس لئے قرار دیا کہ وہ اپنے جھوٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں نہیں ڈال رہے ہیں وہ اپنے باطل مذہب کو نبی کی طرف منصوب نہیں کر رہے ہیں قادیانیوں کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم یہ ہے کہ اپنے باطل مذہب کو اور ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اسلام کی طرف منصوب کر رہے ہیں قادیانی آج اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دے پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کافر بھی نہ کہیں کیونکہ کوئی خود اپنے آپ کو تھوڑی کافر کہتا ہے بس وہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں جیسے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں قادیانی بھی کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ قادیانیوں نے ایک ایسے شخص کی نبوت کا کو نبی مانا جو شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ قادیانی میں نے یہ دعویٰ بیانات میں بھی کیا اور یہ ختم نبوت کے علماء تو یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ قادیانی اس پر تو بحث کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی تھا یا نہیں تھا لیکن اس پر کبھی بحث نہیں کرتے کہ وہ ایک شریف انسان بھی تھا یا نہیں تھا کیونکہ مرزا کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا تو ایک ایسا ہے شخص جس کی کتابوں سے ثابت ہو کہ وہ شریف انسان نہیں ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے کے نبی قرار دینا اور اس کو نبی کے خاتے میں ڈال دینا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارتیں دی ہیں اور یہ آپ کے دین کی تکمیل کے لیے آیا ہے اور یہ ذلی ہے اور جو بھی ان کو ٹوپی ڈراما کرتے ہیں وہ لوگ اور اپنے مذہب کو این اسلام قرار دیتے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاعبہ مذہب ہے اس کو اسلام نہیں قرار دیتے یہ جو پاکستانی عدالت نے جو بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا اس کی بیس یہی تھی کہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کوئی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ یہ اپنے علاوہ باقی تمام کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں ان کے ہاں یہ جو اصل مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ کافر ہیں ان کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے یہ بات وہ الگ بات ہے توریہ کر کے اب انہوں نے چھپایا ہے بہت شریف بنے ہوئے ہیں لیکن اصل میں یہی ہے تو جبکہ یہود و نصارہ یہ کام نہیں کرتے یہود و نصارہ تو آپ کو مسلم کہیں گے اور اپنے دین کو عیسائیت یا یہودیت سے تعبیر کریں گے وہ اپنا رشتہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہی نہیں ہیں تو کنفیوجن ہی نہیں ہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا کے اس نے کھڑا کیا کیا حشر کیا صحابہ اکرام نے اس کا اتنے صحابہ جنگوں میں اس سے پہلے ہونے والی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے ایک اس لائی میں شہید ہوئے ہیں بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے تھے اب آپ بتاؤ مسلمہ قذاب کا تو یہ حشر کیا حالانکہ مسلمہ قذاب کا جو جرم تھا اور اس کے فالاورز کا جو جرم تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فالاورز کے جرم سے کم تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمہ قذاب نے محض جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں یا انہوں نے مجھے بنایا ہے تو جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتا ہے علیہ وسلم کے دامن کو پاک رکھیں گے ایسے لوگوں کے نسبت سے جس میں غیرت ہوتی ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں غیرت نہیں ہوں تو پھر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ چرسی اور بھنگیوں کے خلاف بیان کرتے ہو کہ فنا چرس پینا بہت بری چیز ہے اور ہیروائن پینا بری چیز ہے اور ٹکیتی بری چیز ہے اور یہ سب برائیوں کے خلاف آپ بیان کرتے ہو مہلے میں ایک ہیروائن چیز ہے بڑا مشہور بہت سٹے مٹے لگاتا رہتا ہے تو کسی نے کیا کیا آپ کو بتایا کہ وہ فنا ہیروائن چیز ہے آپ ہیروائن کی خلاف اتنا بیان کرتے ہیں تو اب آپ سے آکے کہا آپ اس کے خلاف اتنا بیان کرتے ہیں جائیں جو ہے نا اس کو گالی گلوچ کریں اس کے ساتھ اور نفرت کا اظہار کریں اور یہ کریں اور وہ کریں تو آپ کہو گے بھائی میں کیوں کروں وہ اپنا اس کا اپنا عمل ہے وہ ہیروائن پیتا ہے بس میں بیان کر دوں گا بھائی کہ یہ ہیروائن چیز ہیروائن پینا غلط بات ہے باقی یہ کہ میں اسے برا سلوک کروں یا میں اسے نفرت کا اظہار کروں یہ اس کی کیا ضرورت ہے لیکن کل کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آکے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہیروائن چیز ہے نا وہ اپنے آپ کو آپ کا بیٹا کہہ رہے اور کہہ رہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں نے مجھے یہ ہیروائن ایک تو یہ جرم کہ فلاں کی طرف منصوب کر دیا دوسرا یہ بھی جرم کہ یہ ہیروائن بھی مجھے فلاں نے پکڑائی ہے فلاں نے کہا تھا کہ یہ ہیروائن حلال ہے اور یہ پیا کرو اب بتاؤ آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا آپ اس ہیروائن چیز کے پاس جاؤ گے بھائی تو پیتا رہے تجھے کس نے منع کیا ہے لیکن تو اپنے آپ کو میرا بیٹا کیوں کہتا ہے تو میرے خات میں ایسے بھنگی چمار اور اس ہیروائن چیز کو اپنے بیٹا میری مینر نصب میں تو گڑھ بڑھ کر رہا ہے کمبخت ساری دنیا بڑے بڑے جرائم کر رہی ہے تو بھی ایک چرسی ہیروائن چیز پیدا ہو گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہے جہاں اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے دو چار اور چلے جائیں گے لیکن تو اپنے آپ کو میرے جیسے پاکیزہ آدمی کی طرف منصوب کیوں کر رہے تو یاد رکھو جیسے آپ کو غصہ آئے گا تو آپ کے جو غیرت مند فالاورز ہوں گے ان کو بھی غصہ آئے گا کہ بھئی اس کا رشتہ یہاں سے ہٹاؤ حضرت جی سے یا فلانے صاحب سے اس کا رشتہ ہٹاؤ اس کو بولو کہ تو پی مگر اپنی برائی کو فلان کی طرف منصوب نہ کر تو یاد رکھیں بلکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں ماننے والے لوگ ہیں ان کو وہ عیسائیوں کو بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں یہودیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں بھائی دنیا میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں شرک بھی ایک جرم ہو رہا ہے نبوت کا انکار بھی ایک جرم ہو رہا ہے عیسائی نبوت کا انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کیا کریں بھائی ہم سے پوچھ کے تھوڑی کرتے ہیں تو ہم اچھا سلوک کریں گے ان کے ساتھ شاید وہ دین کی طرف آ جائیں لیکن اگر کوئی نبوت کا انکار کرے اور جھوٹا نبی گھڑ کے ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈالے گا تو بھائی پھر یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے پھرنام اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کمبخت ہمارے نبی کی طرف منصوب بھی ہو رہا ہو اور یہ بھی کہہ رہا ہو کہ نبی کی حدیثوں میں میری نبوت کی جو ہے نا وہ دلائل ہیں یعنی کسی چرسی نے اپنے آپ کو کسی پاکیزہ آدمی کی طرف منصوب بھی کر دیا ایک تو یہ جرم دوسرا اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ بھی کہہ یہ چرس بھی اس نے مجھے پکڑائی ہے اور اس کی جواز کی سنت بھی فلاں نے مجھے دی ہے تو اب بتاؤ اس غیرت مند کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس جھوٹ کو میری طرف منصوب کر رہے ہو تو مرزا نے دو جرم کی ہیں ایک یہ کہ اپنے آپ کو نبی کا نائب کہا اور دوسرا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بشارتیں دی ہیں یعنی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس لیے اس معاملے میں ہم جو ہے نا قادیانیوں کو بدترین کافر سمجھتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ماردھار کے قائل نہیں ہیں اور یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کسی پہ جرم پہ سزا دینا ہم اس کے قائل نہیں ہیں ماردھار اس سے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے اور جو گالی گلوچ اور یہ سب چیزوں سے فساد پیدا ہوتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم قادیانیوں کی عورتوں سے نکہ کو حلال سمجھ لیں اور ان کے زبیہ کو حلال سمجھ کہ ان کو اتنی عزت اور پروٹوکول دیں تو اس لیے قادیانی بدتر کافر ہیں کافر تھے اور ہمارا یہی نظریہ رہے گا ہاں ماردھار کے اور جو ہے گالی گلوچ کے ہم اس لیے قائل نہیں ہیں کہ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے تو خلاصہ یہی نکلا کہ قادیانی آج اپنی نسبت بیر مسلم مان لیں کافر نبی کہیں بے شک لیکن کہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں ہمارا دین ایک الگ ہے مسلمانوں کا الگ ہے اور ہمارا نبی ایک الگ ہے مسلمانوں کا الگ ہے آج یہ کہہ لیں تو پھر ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اخلاق اور اخلاق کو روا رکھیں گے اور جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کے قائل ہوں گے تو اس اصل حکم قادیانیوں کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک یہ اپنے اپنے جھوٹے نبی کی نسبت اسلام سے ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک ہم جو ہے ان سے محبت کے اور لیندین کے قائل نہیں ہیں جب تک شدید مجبوری نہ ہو ان سے مالی لیندین بھی حرام ہے اور ان کی عورتوں سے نکہ بھی حرام ہے اور ان کا زبیہ بھی حرام ہے